پریز اللہ پرمیشور بھلا ہے اور اس کی بھلائی صدا کی ہے ہاللیلویہ پریز اللہ کتنہ نے محسوس کیا ان آٹھ مہینوں میں کہ پرمیشور بھلا ہے اور اس کی بھلائی صدا کی ہے پریز اللہ وہ کہتا ہے تو کیا کھائے گا تو کیا پہنے گا تو کہاں رہے گا اس کی چنتہ مت کر میرے دھرم کی کھوچ کر میری دھرمیتہ کی کھوچ کر باقی ساری چیزیں تجھے دے دی جائیں گے اور میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں یہ آٹھ مہینے میں سمجھتا ہوں ہم سب کے جیون میں ایک گبائی ہے ان آٹھ مہینوں نے ہم نے بیٹھ کے کھایا ہے پریز اللہ من میں ڈر ہوتا تھا کہ کیا ہوگا لیکن ہر دن پرمیشور بھڑاتا تھا اور یہ آٹھ مہینے میں پرمیشور نے بتایا ہے کہ تجھے کسی بات کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ پر بھروسہ رکھ میں ہوں تیرے ساتھ دیکھیں یہ کرونا وائرس دوسروں کے لیے تھا لیکن ہماری لیے کیا تھا ہم ایک ایسی آزمائش سے گزر رہے تھے کہ ہم اپنے پتا کے ساتھ جو ہمارا بھروسہ ہے اس بھروسے کو ہم روز پکا کرتے چلیں روز پکا کرتے چلیں کی پرمیشور نے اور اس نے ہمیں سمالا ہے جیسے کہ یہ وچن کہتا ہے اور اب تک سمالا ہے ہمیں آگے بھی سمالے گا میں دھنیوا دیتا ہوں پتا پرمیشور کا میں سچ کہہ رہا ہوں بہت 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 ان ساتھ اٹھ مہینوں میں پرمیشور نے عدبد آشیشیں دی ہیں عدبد گوائیاں دی ہیں یوٹیوب میں جو میرا چینل ہے جس چینل پر پرمیشور کے آشیرواس سے جو وچن آتے ہیں وہ چینل دنیا کے کونے کونے میں جاتا ہے مجھے صبح سے شام تک تقریباً تقریباً پندرہ بیس فون آتے ہیں اور ہر جگہ سے کینیڈا سے افریقہ سے آسٹریلیا سے جھارکنڈ سے یوپی سے ابھی بینگلور سے ہر جگہ سے کیونکہ یہ ہر جگہ جاتا ہے اور پرمیشور کا بہت آشیش ہے کہ لوگ وچن میں آگے بڑھ رہے ہیں میں فون پر میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے تقریباً سات آٹھ پریوار جو کرونا میں تھے جو کرونا میں تھے انہوں نے فون کیا مجھے وشواس کے ساتھ اور ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے صرف فون پہ ہم نے پراتھنا کی اور کرونا سے وہ مخت ہو گئے سات آٹھ پریوار چھوٹے چھوٹے بچے ایک پریوار پونا میں رہتا تھا انہوں نے بتائی کہ ہمارا پریوار ہم کرونا سے ہیں ہم آپ کے ویڈیو دیکھتے ہیں پرچار دیکھتے ہیں ہمارے لئے پراتھنا کریے اور پرمیشور نے کرپا کی سات آٹھ پریوار جو بلکل ایک بہن ہماری شیلا بہن آئی ہے شیلا بہن اسمیتہ آئی ہے اسمیتہ نہیں آئی ہالیلویہ یہیں ہیں یہاں رہتی ہے شیلا بہن ان کے پریوار کو ہو گیا تھا ان کے ہزبن کو ان کی وائف کو ہو گیا تھا شیلا اور ان کے ہزبن کو ہو گیا تھا ان کی بیٹھی کو ہو گیا تھا اور پرمیشور کیاشی رواسے میں ان کے ہسپیٹل میں پراتھنا کرتا تھا ہسپیٹل نے ان کے ہزبن کو مرت گھوشت کر دیا تھا وہ آئیں گے آپ کو اگلی ویک گھوائی دیں گی کیونکہ ان کا بچہ ہے تو میں نے تھوڑا ان کو منا کیا ان کے ہزبن کو ہسپیٹل نے مرت گھوشت کر دیا کہ مر گئے اور یہ اسی ہسپیٹل میں یہ بھی تھی کورونا کے ساتھ ان کو پرمیشور نے چنگا کیا تو وشواس کے سنگ انہوں نے جب فون کیا میں نے کہا وشواس کریے میری بہن ایسا ہوئی نہیں سکتا پرمیشور کا عشیش ہے آپ جائیے وہاں پر جہاں آپ کو بتا رہے ہیں بہلکہ ڈرئیے مت کہیے مجھے اپنے پتی کا چہرہ دکھائیے وہ گئے وہاں پر کہتے کہاں ہے میرا پتی کہتے ہیں ان کو ڈیتھ ہو گئی نہیں کہتا دکھائیے آپ اس بہن نے پراتھرا کی اور ان کا پتی جب چہرہ اٹھائے تو وہ زندہ تھا جیتی جاگتی گواہی وہ خود دیں گی آپ کو آ کر میں آپ کو کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایشو مسیح کے نام میں شفا ہے میری بہن وہ ہر نام سے ہمیں وہ ہر وپتی سے ہمیں بچانے والا پتا ہے وہ ہمیں جیون دینے والا پتا اور ان آٹھ مہینوں میں پرمیشن نے ہر پل بتایا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں ہلیلیہ ہمارے چرچ کے ہر بھائی بہن کے ساتھ ہم تقریباً دو سو دن لگا دار مارٹ سے لے کر اب تک ہم لوگ زوم میٹنگ میں ڈیلی ملتے تھے ڈیلی ہم لوگ ہوتے تھے جو آتا سکتے تھے وہ آتے تھے اور پرمیشن نے عدبود کرپا کی میں وشواس کرتا ہوں کہ پرمیشن بہت 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 مہان ہے اور ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے کتنے لوگ وشواس کرتے ہیں ہلیلیہ میں آپ کے لئے وچن پڑھوں گا پہلا وچن ہم پڑھیں گے ہماری بہن پڑھیں گے پریز ایلالڈ وشواس کریے وشواس کے ساتھ اگر آپ یہاں بیٹھیں گے تو عدبود آشیش پائیں گے پرمیشن کا انگرہ پرمیشن کی کرپا آپ کو ضرور ملے گی ہلیلیہ ریز ایلالڈ آئیے ہم چھوٹی سی پراتھنا کرتے ہیں بچن سنو کرنے سے پہلے اپنے آنکھوں کو بند کریئے دھنے واد پیتا پرمیشن آپ مہمہ اور آدھر کے یوگے ہیں آپ جیسا کوئی پیتا نہیں ہے پرمیشن ہم اپنے آپ کو سمرپت کرتے ہیں آپ کے سامنے پرمیشن سمرپت کرتے ہیں پورا کلیس ہی آپ کو سمرپت کرتا ہے آپ کے سامنے کیونکہ ہم جانتے ہیں پرمیشن جو ہم سمرپت کرتے ہیں آپ کو تو ہمیں بچاتی ہیں پرمیشن پرمیشن آپ ہمارے نام سے جانتے ہیں پرمیشن آپ کی کرونا آپ کی دیا پرمیشن ہم محسوس کرتے ہیں پرمیشن اور آج تک ہم محسوس کرتے آئے ہیں پرمیشن دھیالو پیتا دیا کریں جتنے بھائی بہن بیٹے ہوئے ہیں جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں پرمیشن سب آشیش پائیں آپ کی کربا پائیں آپ کا انگرہ پائیں اور آپ کی اپسیدی کو محسوس کریں پرمیشن کیونکہ ہم پرمیشن آپ کی اپسیدی میں رہنا چاہتے ہیں ہم وہ آشیش پانا چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہمیشہ رہے آپ کے سر کو ہمارے سر پر پرمیشن آپ کا ہاتھ ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اندر ہیں ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ پرمیشر آپ جیون دینے والے ہیں یس لار دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر بھر دے اپنی روح سے سب کو بھر دے اپنی روح سے پرمیشر آپ کا عشیش ہم سب تک پہنچے پرمیشر ایس شمسگیہ کے پویت سماتھی نام سے مانتا ہوں اس پورے کلیسیا کو آپ کے پویت سماتھی لہو کی سرکشہ کا باڑا بانتا ہوں اور دھنڈے بات دیتا ہوں پراتھنا آپ نے سنی اور قبول کیا ہم سب کہیں گے ایمین 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 ہالیلویہ ہالیلویہ پریز اللہ ہالیلویہ تو آج کا وشن شروع کرنے سے پہلے آج کا جو وشن ہے اس کا شیشہ کہہ ہے ہم جیون سے بھی بڑھ کر ہیں ہم جیون سے بھی بڑھ کر ہیں سمبند رشتہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے رشتہ کی مضبوطی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیا تھا ان سات دنوں میں کیا تھا ان سات مہینوں میں ہمارے اندر پرمیشر کا رشتہ تھا وہ پتہ تھا ہم اس کے پتر تھے ہالیلویہ پریز اللہ اور جب ہمارا بھروسہ اس کے اوپر تھا تو پرمیشر کا آشیش ہم نے محسوس کیا ہے ہالیلویہ جب آپ کا بھروسہ ہوگا پتہ کے پاس جب آپ کا بھروسہ ہوگا پرمیشر کے اوپر آپ اس کے آشیش کو محسوس کریں گے آپ اس کی اوپسیتی کو محسوس کریں گے آپ اس کے انگرہ کو محسوس کریں گے آپ اس کی سنگائی کو محسوس کریں گے جب آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا آج میں آپ کو وہی بتانے والا ہوں کہ ہمارا رشتہ پرمش و قسم کیسے ہونا چاہیے اور ہمارا رشتہ اگر ویک ہوگا ہمارا رشتہ اگر کمزور ہوگا تو میرے بھائی میری بہن ہم اس کو اس کے عشیش کو اس کی اپسیتی کو اس کے انگرہ کو اس کے پرومیسز کو اپنے جیون میں بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے حالیلویہ تو آج بہت ہی اچھا وچن ہے دھیان سے سمجھئے اپنے وچوں کو سمالیے پرمشور آپ کو بہت 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 آشیش دے گا حالیلویہ پریڈیٹو کے کام انیس میں میں جو واقعہ آپ کو بتانے والا ہوں ایفویسز کا ہے اس سمائے جو پولوس تھا پولوس تھا اس کے شریر میں پرمشور کا سامرت بہتا تھا پولوس جہاں سے گزرتا تھا پولوس کے شریر کو چھو کر لوگ آشیش پاتے تھے شریر کو چھو کر لوگ چند آئی پاتے تھے حالیلویہ تو وہاں کا تمہیں بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا سمبند کیسا ہونا چاہیے اور یہاں پر ایک مہا یاجک ہے اس کے ساتھ بچے ہیں ساتھ بچے جو ایشو مسی کو جانتے ہیں مہا یاجک ہے اس کے ساتھ بچے ہیں جو ایشو مسی کو جانتے ہیں دیکھئے ان کے ساتھ کیا ہوا پریز اللہ chutی یہاں تک کہ اس کی دہے سے اس پرش کی ہوئے رومال اور انگوچھے روگیوں پر ڈال دیے جاتے تھے اور ان کی بیماریت دور ہو جاتی تھی اور دستاتائیں دستاتائیں ان میں سے نکل جائے کرتی تھی یہ کس کی بات ہو رہی ہے پاولوس کی بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے پاولوس کی پاولوس جب جاتا تھا سامر تھی پاولوس پرمیشنر کا سامر تو اس کے شریر میں تھا پاولوس آتما کا سامر اس کے اندر تھا جو وہ جاتا تھا وچن کہتا ہے کہ اس کے رومال اس کے شریر سے رومال انگوچھے چھو کر جب کوئی بیماروں پر ڈالتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا حالیلویہ پرمیشنر پرمیشنر کے نام کا وہ سامر تھے ایشو مسیح کے نام کا وہ سامر تھے آگے کیا ہوتا ہے پرنتو حالیلویہ پرنتو شبد ہمارے جیون میں بہت کٹنا ہی لے کر آتا ہے پرنتو جو شبد ہے وہ ہماری سوچ کو بدلتا ہے ہمارے وشواس کو کمزور کرتا ہے پرنتو جھاڑا پھونکی کرنے والے کچھ یہودی جو ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے اشد آتماؤں سے گرس لوگوں پر پربو ایشو کے نام کا اپلوک کرنے کا پریاتن کر رہے تھے حالیلویہ پریسے لوٹ وہ ایشو میں سے کوئی جانتے تھے وہ پریاتن کر رہے تھے پریاتن کر کر یہ کہنے لگے کہ میں تم کو اس ایشو کی شبد دلاتا ہوں جس کا پرچار پولوس کرتا ہے اور سکوہ نام کا ایک یہودی مہایاجک کے ساتھ جو پرت پتر تھے وہ ایسا ہی کرتے تھے پر دوسٹ آتماوں نے ان کو اتر دیا ایشو کو میں جانتی ہوں اور پولوس کو بھی پہچانتی ہوں پر تم کون ہو دھیان دیجئے اس وچن پر کہتا ہے پر تم کون ہے کون بول رہا ہے دوسٹ آتما ہیں کہ ایشو کو میں جانتی ہوں پولوس کو بھی پہچانتی ہوں لیکن تم کون ہو کیونکہ تم صرف ایشو کو جانتے ہو مانتے نہیں ہو بہت فرق ہے بہت فرق ہے میرے بھائی میری بہن ہم ایشو کو جانتے ہیں ہم نے ایشو بھنسی کا نام سنا ہے ہم نے ایشو بھنسی کا نام سنا ہے اور چرچ آگئے کلیسی آگئے اور ہم ایشو بھنسی کا نام سن کر آگئے کہ بیٹھ گئے کہ اب ہمارا بھلا ہوگا نہیں 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 ہوگا میرے بھائی نہیں ہوگا آپ کا بھلا نہیں ہوگا اگر آپ صرف اس کے نام کو جانتے ہیں یہ جو سکوہ جادوگر سا جو یہ ایک آپ کا سکوا مہایا جگ تھا اس کے سات بیٹے سات بیٹے ایشو مسیح کو جانتے تھے لیکن ایشو مسیح سے جڑے نہیں تھے ان کا سمبند ایشو مسیح سے نہیں تھا جڑا ہوا پھر کیا ہوتا ہے دیکھئے دیکھئے بہت 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 انٹرسٹنگ وچن ہے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا پرنتو دس چاتمہ نے ان کو اتر دیا کہ ایشو کو میں جانتی ہوں پالوس کو بھی پہچانتی ہوں ان پر تم کون ہو اور وہ مانوش جس میں دس چاتمہ تھی ان پر جھپٹا اور اس کو وش میں کر کے ان پر ایسا پربل ہوا کہ وہ ننگے اور گھائل ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے پریس ایلوٹ کیا کیا دس چاتمہ نے جب اس آدمی کے اندر جس کو وہ نکالنے والے تھے جس آدمی کے اندر دس چاتمہ تھیں یہ لوگ اس کے پاس گئے کہ میں ایشو مسیح کے نام سے جس کا پرچار پالوس کرتا ہے تم کو آگیا دیتے ہیں کہ تم نکل جاؤ دس چاتمہ کیا کہتی ہے کہ میں ایشو مسیح کو جانتا ہوں میں ایشو مسیح کو جانتی ہوں پالوس کو بھی پہچانتی ہوں لیکن تم کون ہو تمہیں نہیں پہچانتی ہوں اور کیا کیا دس چاتمہ نے اس لڑکے کے اندر اور مہا شکتی سات گناہ دس گناہ اور دس چاتمہ آگئے اور اس لڑکے کو اور اس سات لڑکوں کو پکڑا ان کو ننگا کیا اور مار دیا میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی میری بہن کہ اگر آپ کا سنبند ایشو سے اچھا نہیں ہے اگر آپ صرف ایشو کو جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں اگر آپ ایشو مسیح میں جیتے نہیں ہیں اگر آپ ایشو مسیح کی آگیاں پہ نہیں چلتے ہیں آپ صرف ایشو مسیح کو جانتے ہیں اور چنگائی کے لئے آگئے ہیں دس چاتمہیں آپ کو نہیں جانتی ہیں دوست آتمائے آپ کو نہیں جانتی ہیں کیوں دوست آتمائے آپ کو پرشان کرتی ہیں کیوں کیونکہ دوست آتمائے دوست آتمائے ایشو مسیح سے ڈرتی ہیں کیونکہ ایشو مسیح کے نام کے آگے وہ جھکتی ہیں اور ایشو مسیح کے نام کے آگے وہ ہار جاتی ہیں کیونکہ ایشو مسیح نے ان کو کروس پر ہرا دیا ہے پریس او لارڈ ایشو مسیح نے شیطان کو کروس پر ہرا دیا ہے اس کی کوئی شکتی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ شیطان کی کوئی شکتی نہیں ہے پہلے شکتی ہوا کرتی تھی لیکن ابھی شیطان کی کوئی شکتی نہیں ہے کروس پر کلوسیو دو کا چودہ پندرہ اگر پندرہ ہوا پڑھیں گے تو پتا چلے گا لکھا لیے کلوسیو دو کا پندرہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان کو ایشو مسیح نے کروس پر کھلم کھلا تماشا بنایا اور کھلم کھلا تماشا بنا کر اسے شکتی ہین کر دیا حال رہی ہے یونان میں ایک شد ہے یونانی شبد ہے کٹاسٹریفو کٹاسٹریفو کا مطلب ہے یونانی شبد ہے کٹاسٹریفو اس کا مطلب ہے نشچل کوئی بھی بل نہیں ہے بینا بل کے ہے وہ شیطان کون ہے شیطان ہے لیکن اس کے پاس بل نہیں ہے اس کے پاس شکتی نہیں ہے کیونکہ ساری شکتی ایشیو مسیح نے لے لیا کلوسیو دو کا پندرہ اور اس نے پردان تاؤ اور ادھکاروں کو اوپر سے اتار کر اور ان کا کھولم کھولا تماشا بنایا اور کروز کے دوارا ان پر جائے جائے کار کی دھنی سنائی بریز اللہ اور اس نے کس نے ایشیو مسیح نے پردان تاؤں اور ادھکاریوں کو اپنے اوپر سے اپنے اوپر سے اتار کر ان کا کھولم کھولا تماشا بنایا جو اب تک تھے دھرتی پر جو ادھکار لے کر بیٹھے ہوئے تھے یادے آپ کو جب ایشیو مسیح چالیز ان کے پراتھرہ میں تھے تو شیطان آیا ایشیو مسیح کے پاس اور کہتا چل اوپر چل ایشیو مسیح چلے گئے یہاں جاں مندر کے اوپر چل مندر کے اوپر چلے گئے ایشیو مسیح Praise the Lord Hallelujah کیوں کیونکہ اس سمیں شیطان کے پاس ادھکار تھا اس لیے ایشیو مسیح ادھکار کے ساتھ چل رہے تھے وہ جانتے تھے کہ دھرتی پر ایشیو مسیح دھرتی پر شیطان کا ادھکار ہے لیکن کروس پر ایشو مسیح نے پردان تاؤں اور عدکاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا کھلن کھلن تماشا بنایا ختم کر دی اس کی ساری شکتی اس کے سارے عدکار لے لیے ایشو مسیح نے پریز اولوٹ اب وہ عدکار کس کے پاس ہے ایشو مسیح کے دورہ کس کے پاس ہے ہمارے پاس ہے دیکھیں میں آپ کے لئے ایک پوشن پڑھنا چاہتا ہوں جب لوکا دس نکالی لوکا دس لوکا دس اگر سترہ نکالیں گے ہم تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوکا دس سترہ کہ کس طریقے سے جب ایشو مسیح نے اپنے چیلوں کو بھیجا ہالیلویہ ایشو مسیح نے اپنے چیلوں کو بھیجا سترہ وشن میں آپ کے لئے پڑھوں گا چیلوں کو بھیجا کہ جاؤ سو سماچار سناو اور ان کو عدکار دیئے کہ جاؤ بیماروں پر ہاتھ رکھو مردوں کو زندہ کرو اور کوڑیوں کو شد کرو ہالیلویہ یا دے آپ کو پریس او لڈ تو وہاں سے جب چیلے واپس آئے دیکھئے دھیان دیجئے جب چیلے واپس آئے تو سترہ وشن کیا کہتا ہے سترہ وشن جلی پڑھئے وہ ستر آنند کرتے ہوئے لوٹیا اور کہنے لگے ہے پربو تیرے نام سے دشتہ آتما بھی ہمارے وش میں ہیں ایمین ستر کے ستر جو گئے تھے جن کو ایشو مسیح نے بھیجا تھا ادھکار دے کر سامر دے کر جب وہ لوٹے تو آنند سے بھرے ہوئے تھے اور کیا آنند تھا کس چیز کا آنند تھا کہ ہم نے دست آتماوں کو تیرے نام سے اپنے وش میں کر لیا ہے ہالیلویہ آپ جانتے ہیں جو ادھکار چلوں کے پاس تھا جو وشواس چلوں کے پاس تھا وہ آج ہمارے پاس ہے ہالیلویہ وہ کس کے پاس ہے بولیے وہ میرے پاس ہے زور سے بولیے میرے پاس ہے وہ وشواس میرے پاس ہے وہ سامرد میرے پاس ہے وہ عدکار میرے پاس ہے کیونکہ میں ایشو مسیح کا پتری ہوں میں ایشو مسیح کا چیلہ ہوں ہالیلویہ وہ آنند کے ساتھ آئے پریس اللہ آج تک ایسا آنند نہیں ملا تھا ایسا آنند نہیں ملا تھا ان کو کہ انہوں نے دست آتما کو بولا ایشو مسیح کے نام سے نکل اور وہ نکل کے بھاگنے لگے پریس اللہ آگے کیا ہوتا ہے دیکھئے اٹھارما اس نے اس سے کہا میں سیطان کو بجلی کے سمان سوارک سے گیرا ہوا دیکھ رہا تھا آگے دیکھو میں نے تمہیں ساپوں اور بچوں کو روندرے کا اور شترو کی ساری سامت پر ادھکار دیا ہے کیا کہتا ہے ایشو مسیح دیکھو ہلو تم لوگ جان لو تم لوگ جان لو میں آپ سے بولتا ہوں آپ لوگ جان لو کہ آپ کون ہو بیبل کیا کہتی ہے اس نے کہا اپنے چیلوں سے کہ دیکھو تم ہیں میں نے ساپوں اور بچوں کو روندرے کا روندرے کا اور شترو کی ساری سامت پر ادھکار دیا ہے دے چکا ہے دینے والا نہیں ہے پیسے لوڈ آپ کو پرمیشوہ آپ کو ایشو مسیح وہ ادھکار دے چکا ہے اسے کو کہتا ہے دیکھو سمجھو اپنی آنکھیں کھولو اپنے کان کھولو دیکھو سنو جو میں تمہیں بتانے والا ہوں تم تو دوستہ آتماؤں کو تم نے میرے نام سے قبضہ کیا اور تم آنندت ہو گئے اب دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے دیکھو کہ میں نے تمہیں ساپوں اور بچوں کو روندرے کا اور شترو کی ساری سامت پر ادھکار دیا ہے اور کسی وستو سے تمہیں کچھ بھی ہانی نہیں ہوگی کیوں ڈر آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ کیوں ڈر رہے ہیں کیونکہ آپ ڈرے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بیماری آپ کی ہانی کرے گی آپ کو لگتا ہے کہ بھوشیہ آپ کی ہانی کرے گا آپ کو لگتا کہ شیطان آپ کی ہانی کرے گا آپ کو لگتا آپ کی بیپتی آپ کی ہانی کرے گی میرے بہن وہ کہتا ہے وچان کہ کسی وستو سے تجھے کوئی ہانی نہیں ہوگی کسی وستو سے کسی بھی اس پر لکھایا کسی کوئی ایک دو نہیں کسی بھی وستو سے تجھے کوئی بھی ہانی نہیں ہوگی میرے بھائی ریس الارٹ پرابلم کیا ہے میرے بھائی کہ ہم ہار سے وشواس کی اور جاتے ہیں سندھے سے وشواس کی اور جاتے ہیں غلط کرتے ہیں بائبل کیا کہتی ہے ہمیں وشواس سے وشواس کی اور آگے بڑھنا ہے آپ ہارے ہوئے آپ ہار سے ویجے کی اور بڑھتے ہیں اسفلتہ سے سفلتہ کی اور بڑھتے ہیں نراشہ سے آشہ کی اور بڑھ رہے ہیں آپ ارے نہیں ہم ایشو مسیح میں ویجائی ہیں جیسے ہی ایشو مسیح نے ہمیں چنا جیسے ہی ایشو مسیح نے مجھے پاویتر کیا جیسے ہی ایشو مسیح نے مجھے شد کیا پاویتر کیا اپنا پتر بنایا میری آتما کو زندہ کیا میرے من کو نیا کیا مجھے عدیکاروں سے بھڑ دیا Praise the Lord مجھے نئی شششش بنایا اس نے اور نئی ششششش مجھے کیا دیا ہے اس نے مجھے ساری ہمیں ایشو مسیح نے سنسار پر وجہ حاصل کر لیا ایشو مسیح نے سنسار پر وجہ پراپت کی ہے اگر ایشو مسیح نے سنسار پر وجہ پراپت کی ہے میرے بھائی میرے بہن تو ہم نے بھی سنسار پر وجہ پراپت کی ہے کیونکہ ہم کون ہیں ہم کون ہیں ایشو مسیح کے چنے ہوئے ہم کون ہیں ایشو مسیح کے چنے ہوئے لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی بچان یہیں ختم نہیں ہوئے وہ کیا بولتا ہے آگے پڑھا 11 سوا تو بھی اس میں آنندیت مت ہو پھر بھی اس بات پر آنندیت مت ہو دیکھو ایشو مسیح کیا کہہ رہا ہے آپ لوگ آنندیت ہو رہے ہیں کہہ رہے مجھے تو دستات ماؤں کو کوشلنے کا ساپ کو کوشلنے کا عدکار مل گیا ہے ہر وستو کوئی بھی مجھے ہانی نہیں پہنچا سکتی ارے واہ دھنیواد پرمیشور دھنیواد آپ آنندیت ہو رہے ہیں لیکن کیا کہتا ایشو مسیح کہ اس پر آنندیت مت ہو تو کس پر آنندیت ہو بتائیے آتما تمہارے وش میں ہے پرانتو اسے آنندیت ہو کہ تمہارے نام سوارگ پر لکھے ہیں اس پر آنندیت ہو پریسے اللہ اس پر آنندیت مت ہو کہ دستات ماؤں ایشو مسیح کے نام سے بھاگ رہی ہے دستات ماؤں تمہارے کبزے میں آگئی ہے اس سے آنندیت مت ہو آنندیت اس باس سے ہو کہ تمہارے نام سوارگ میں لکھے گئے ہیں ہمارے نام سورگ میں لکھے گئے ہیں بولیے میرے نام میرا نام سورگ میں لکھا ہویا ہے انگکار کریے کہ میرا نام سورگ میں لکھا گیا ہے ریس ڈالورڈ انگکار کریے بتائیے جب آپ یہ بولیں گے نا تو ساتھ بھائی جو آپ کے پاس پاس ہوں گی نکل جائیں گی کیونکہ آپ کا سمند کس سے ہے سورگ سے ہے ہلو اگر آپ کا سمند سورگ سے ہے تو پرمیشور آپ کو سامرد دیتا ہے شیطان کا سامنا کرنے کا اور شیطان پر عدکار دیتا ہے اس کو اپنے جیوان سے نکالنے کا یہ بچن کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا سمند اگر آپ کے نام سورگ میں لکھے ہوئے ہیں آپ کے نام سورگ میں لکھے گئے ہیں ہالیلویہ اس لیے آپ کوئی ہم کوئی چھوٹے موٹے انسان نہیں ہیں ہم کوئی عام انسان نہیں ہیں ہم دھرتی پر رہتے ضرور ہیں لیکن ہم کون ہیں سورگی ہیں لیکن کیسے محسوس ہوگا یہ کیسے ہوگا ہم تو ابھی بھی دھرتی کو محسوس کرتے ہیں ہم تو ابھی بھی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہم کمزور ہیں ہم تو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں چنتہ تو ابھی بھی آپ کو آتی ہے جڑ تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے ہلو praise the Lord وچند کیا کہتا ہے برمیشور کیا کہتا ہے کہ اگر تو سور کا ہے تو سور کی چیزوں پر اپنا دھیان لگا آپ چنتیت کیوں ہیں کیونکہ آپ زمین کی چیزوں پر اپنا دھیان لگا رہے ہیں آپ چنتیت کیوں ہیں کیونکہ زمین کی چیزوں پر آپ اپنا دھیان لگا رہے ہیں آپ سورگ کی چیزوں پر اپنا دھیان لگا رہے ہیں آپ یہ نہیں سوچتے دل میں کبھی سوچتے آپ نے کہ میرا نام سورگ میں لکھا ہویا ہے کبھی سوچا ہے آپ نے آپ کا نام سورگ میں لکھا گیا ہے آپ نے سوچا ہے میں بول رہا ہوں آپ ہاں کر رہے ہیں لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ میرا نام سورگ میں لکھا گیا ہے میں سورگی آشیشوں کو لیے ہوئے ہوں وہ عدیکار جو ایشو مسیح نے مجھے دیئے ہیں وہ میرے پاس ہے Praise the Lord Hallelujah آپ کو پتا موسیٰ کیسے زندگی پتاتا موسیٰ کی زندگی آپ نے دیکھی ہے نرکمن میں نے آپ کو پوری پستک سکھائی ہے آپ نے دیکھا نرکمن میں کیا کرتا تھا موسیٰ جو پرمیشور کہتا تھا وہی کرتا تھا نہ اس سے ادھر نہ ادھر کبھی اس نے پوچھا ہے پرمیشور سے کہ پرمیشور تو بار بار مجھے فیرون کے پاس بھیجتا ہے اور بار بار مجھے واپس آنا پڑتا ہے بار بار وہ مانتا نہیں ہے لیکن میں بار بار کب تک جاؤں تو رات کو بھیجتا ہے تو پھر بولتا ہے صبح صبح نیل ندی میں خلے ہو جاؤ وہاں فیرون آئے گا کبھی کہا اس نے نہیں موسیٰ کیا کرتا تھا کیوں تھا ویجی کیوں تھا سفل کیوں اس نے عشیش پایا کیوں اسے پرمیشور بلاتا تھا سنے پروت پر کیوں موسیٰ پرمیشور کے ساتھ چالیس سن چالیس رات تک بھوکا پیاسا رہا کیوں کیونکہ جو پرمیشور کہتا تھا وہی کرتا تھا ہمارا سنگ پرابلم کیا ہے ہم پرمیشور کی سنتے تو ہیں لیکن اپنے من کی کرتے ہیں سنتے ہیں پرمیشور کی ہمیں وچان یاد ہیں لیکن ہم کرتے ہیں اپنے من کی کیا تھا ان میں جو سکوا کے جو بچے تھے مکھے یادک کے جو ساتھ بچے تھے ایشو کو تو یہ بھی جانتے تھے ہلو کیوں تو سٹارٹ باؤنہ جھپٹا کیونکہ ان کے اندر ایشو نہیں تھا وہ اوپر سے تختی لیے بیٹھے تھے ایشو کی میرے بھائی اگر آپ صرف ایشو مسیح کو جانتے ہیں اور ایشو مسیح کو آپ نے پہنا نہیں ہے ایشو مسیح کو اپنے اندر لیا نہیں ہے میرے بہن تو دوستاتمہ آپ کے جیون میں آپ کو آ کر پریشان کریں گی پریشان کریں گے آپ روز آئیں گے کلی سے آپ کہیں گے صاحب دوستاتمہ آ گئی پھر ہم دوستاتمہ کو نکالیں گے پھر آپ بھار جائیں گے پھر دوستاتمہ آپ پہ آ رہے آئیں گے کیوں کیونکہ آپ نے ایشو مسیح کو آپ اندر نہیں لے رہے ہیں اگر آپ کے اندر ایشو مسیح ہے تو دوستاتمہ آپ کے اندر گھس نہیں سکتی ہے آپ کے اندر گھس نہیں سکتی ہے دوستاتمہ ہے ایشو مسیح کروز پر ہرا چکا ہے انہیں لیکن دوسرے آتما ہے کیوں خوش نہیں ہے کیونکہ ایشو مسیح وہاں پر اندکار وہاں ایشو نہیں ہے ان کے لئے آپ نے جگہ کھالی چھوڑی ہوئی ہے پریسے اللہ اس لئے وہ کہتا ہے کہ اس بات سے آنندیت مت ہو کہ تم نے آتماوں کو اپنے بس میں کر لیا ایشو مسیح کے نام سے لیکن اس بات سے آنندیت ہو کہ تمہارے نام سورگ میں لکھے گئے ہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میرے بھائی میرے بہن میں سچ بتا رہا ہوں اگر آپ اپنے جیون کو پرمیشور کے انسار اس کے وچن کے انسار جو وہ کہتا ہے جو وہ کہتا ہے اگر آپ کریں گے جو وہ کہتا ہے سیدھی چال چلو سیدھی چال چلو وہ کہہ رہا جھوٹ مت بولو مت بولو کسی کی چکل کھوری مت کرو مت کرو کیوں کیونکہ میرا نام لکھا ہوا ہے سورگ میں اگر میں پرمیشور کے وچن کے انسار نہیں چلوں گا تو میرا نام وہاں سے کٹ بھی سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے ببتسمہ لیا آپ کچھ نہیں ہو سکتا آپ بس جانا ہی ہے اوپر نہیں میری بھائے نہیں نہیں ابھی دلی بہت دور ہے دلی بہت دور ہے یہ تو اس کی کرپہ ہے جو اس نے ہمیں چن لیا اور ہم کلیسیاں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلا قدم ہے جو ہمیں ہم نے بڑھایا ہے میری بہن ہمیں روز بر روز اپنے آپ کو تراشتے ہوئے سورگ میں سورگ کی آشیشوں کی طرف اپنا دھیان دلانا ہے جو باتیں سورگ میں ہوتی ہیں انہی باتوں کے انسار ہم کو چلنا ہے there is a lot hallelujah problem کیا ہو رہی ہے کہ ہم دھرٹی پر رہتے ہیں اور دھرٹی کے انسار چل رہے ہیں ابھی بھی ہمارا ادھار نہیں ہوتا تب بھی اور جب ادھار ہو چکا ہے تب بھی ہم دھرٹی کے انسار چل رہے ہیں hallelujah اس لئے کلیسیاں تین کا دو اور تین کیا کہتا ہے کلیسیاں کلیسیاں تین دو اور تین ہمیں سورگی چیزوں پر اپنا دھیان دلانا ہے ہمیں سورگی چیزوں پر اپنا دھیان ہونا چاہیے آپ اگر سرگی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے میرے بھائی میری بہن آپ زمینی چنتاؤں سے دور ہو جائیں گے آپ زمینی آزمائش سے دور ہو جائیں گے شیطان آپ کے جیون میں کام نہیں کرے گا شیطان آپ کے جیون میں کیا کام کرتا ہے میں نے ابھی یوٹیوب پر ایک بڑا اچھا میسیج دیا تھا کہ اپنے من کو من کو من کو صدھاریں من کو آپ مضبوط کریں کیوں کیونکہ شیطان آپ جو مو سے نکالتے ہیں شیطان اس کو پکڑتا ہے شیطان آپ کے اندر نہیں آ سکتا ہے شیطان آپ کے من کی بات نہیں جان سکتا ہے آپ کے من میں کیا ہے شیطان نہیں جان سکتا ہے صرف پرمیشور جان سکتا آپ کے من میں کیا ہے شیطان کے بات شکتی نہیں ہے شیطان کے بات عدیقار نہیں ہے کہ وہ آپ کے من کو جانے صرف پرمیشن جان سکتا ہے پہلا کرنٹین دو کا گیرہ اگر لکھا ہوگا پہلا کرنٹین دو کا گیرہ اس کے بعد آتے ہیں کلوسیت ان کے دو میں پہلا کرنٹین دو کا گیرہ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ کے من میں کیا ہے آپ کی آتما جانتی ہے ان کے من میں کیا ہے ان کی آتما جانتی ہے میرے من میں کیا ہے میری آتما جانتی ہے پرمیشن کے من میں کیا ہے پرمیشن کی آتما جانتی ہے میں نہیں جانتا پرمیشور کے من میں کیا ہے کون جانتا ہے اس کی آتما اس کی آتما کہاں ہے کہاں ہے ہمارے اندر ہے اس لئے ہمارے اندر جو اس کی آتما ہے وہ آتما بتاتی ہے پرمیشور جانتا ہے کہ میرے من میں کیا ہے لیکن شیطان نہیں جانتا ہے اس لئے ہمیں سورگیے چیزوں پر اپنا دھیان نکل لگانا ہے ان چیزوں کو بڑا آپ اٹھ پڑا سمجھتے ہیں کس سورگی چیزوں پر کیسے دھیان لگائیں ہم بیماریوں کو کیسے دور کرتے ہیں میں بینگے پاسٹر جب میں پراتھرا کرتا ہوں تو میں ان بیماریوں کو ان دستاتموں کو نکالتا ہوں اور باندھ دیتا ہوں اور وہ نکل جاتے ہیں کیوں کیونکہ وچن کہتا ہے مطی سولہ میں اگر پندرہ سے اٹھارہ کے بیش میں آپ کہیں گے جو تم پرتوی رب باندھو گے وہ سورگ میں باندھے گا میں باندھتا ہوں اس بیماری کو اور وہ باندھے گا کیونکہ میرا نام سورگ میں لکھا ہوا ہے جسے آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ آپ کا نام سورگ میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہوا آپ جو بولیں گے وہ ہوگا کیونکہ آپ کا نام سورگ میں لکھا ہوا ہے جو دھرتی پر باندھیں گے وہ سورگ میں باندھے گا اور جو دھرتی پر کھولیں گے وہ سورگ میں کھولے گا یہ ایشو مسیح کا وچن ہے اس کے مکھ سے نکلی ہوئی وانی ہے اس نے وہ کہتا ہے کلوسیو کلوسیو تین کا دو چلی پڑیئے پرتفی پر کی نہیں پرنتو سورگی وستیو پر دھیان لگاؤ کیونکہ تم تو مر گئے اور تمہارا جیون مسیح کے ساتھ پرمیشور میں چھپا ہوا ہے ہمارا جیون جو پرمیشور میں مسیح کے ساتھ ہے ہمیں اس جیون پر نظر ڈالنی ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ تمہیں پرتفی بھر کی نہیں سورگی یہ چیزوں پر اپنا دھیان لگانا ہے پرتفی بھر کی کونسی چیزیں ہیں سوارتھ لوب کرود ویبیچار مہم آیا کہا کی ہیں چیزیں پرتفی کی ہاللیلویہ سورگ کی چیزیں کیا ہیں پریم شانتی آنند ریس الوٹ سمر پڑھو آپ دیکھئے کیا لے آیا ہے شو مسید سور سے کیا لے آیا پرمیشور کا پریم اس لئے بیبل کہتی ہے کہ پرمیشور نے ہم سے اتنا پریم کیا کہ اپنے اکلوتے پتر کو ہمیں دے دیا ہلو رومیو آٹ کا 32 کہتا ہے کہ پرمیشور نے ہم سے اتنا پریم کیا کہ اپنے اکلوتے پتر کو ہمیں دے دیا پریس الوٹ وہ پریم لے کر آیا ہمارا پریم کیسا دھرتی کا کہ یہ ہمیں بہن گھر پہ بلائے گی تو ہم اس کو بلائیں گے یہ ہوتا ہے نا یہ بہن مجھے دے گی تو میں اس کو دوں گا لیکن کیا پتہ نے ایسے پریم کیا نہیں اسے سب سے پریم کیا اسے سب کے لئے مرا ہے سب کے لئے مرا اور اس نے بتایا ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی پریم کر رہا ہے اس لئے کلیسیا ایک پریوار ہے کلیسیا اس کی دھے ہے اور وہ کلیسیا کا سر ہے ہم کون ہیں اس کے انگ ہیں اگر ہم اس دھے میں اس کلیسیا کے دھے میں انگ بن کر جڑے رہیں گے ہماری انتی ہوتی رہے گی لیکن اگر ہم نہیں جڑے رہیں گے تو ہماری انتی نہیں ہوگی ریس الوڈ لکھا ہوا ہے ایفیسیو پانچ کا انتیز ایفیسیو پانچ کا انتیز کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اس شریر کے سنگ جڑے رہیں گے تو ہماری انتی نشچت ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ اگر کرز میں آپ کے انگر اگر پرابلم ہے گھر پہ نوکری نہیں ہے پیسے کی پرابلم ہے دھندے کی پرابلم ہے آپ ایشیو مسیح سے پوری طریقے سے جڑ جائیے سوارت کے ساتھ نہیں پریم کے ساتھ آپ دیکھئے آپ کی پرابلم کیسے ختم ہوتی ہیں کیسے ختم ہوتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے سواری کی چیزوں پر دھیان لگائیے ایفیسیو پانچ کا انتیز سے کہتا ہے کیونکہ کسی نے اپنے شریر سے بیر نہیں رکھا ورن اس کا پالن پوشن کرتا ہے جیسے مسیح بھی کلیسیہ کے ساتھ کرتا ہے کیا کرتا ہے مسیح کلیسیہ کا پالن پوشن کرتا ہے کون ہے کلیسیہ میں اور آپ میرا پالن پوشن کون کر رہا ہے پربو میرے خانہ کون دے رہا ہے پربو میں تو کوئی کام نہیں کرتا کوئی کام نہیں کرتا میں تو صرف پربو کی سیوہ کرتا ہوں وچن پڑتا ہوں پرمیشو جو دیتا ہے اس کو باٹتا ہوں کچھ کام نہیں کرتا ہوں اور ان آٹھ مہینوں میں ایک دن میں بھوکا نہیں رہا عدبت آشیز دیا Praise the Lord اگر آپ کلیسیا میں جڑے رہیں گے اگر آپ ایشو کے سنگ جڑے رہیں گے آپ ہی ہیں جو اپنا نقصان کرتے ہیں آپ ہی ہیں جو اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں پربو نہیں ہے میرا شریر ہے Praise the Lord اگر جو میری بھاں ہے میرے شریر کے سنگ جڑی رہے گی تو یہ تو یہ ہاتھ پر ہلائے گی اگر جیسی نہیں الگ ہو گئی بے جان اس میں کوئی حرکت ہوگی کچھ حرکت نہیں ہوگی ایشو کا سر کلیسیا کا سر کون ہے ایشو آپ کے جیون کی ہر سمسیا کو جاننے والا پربو ہے اور آپ کے لئے ہر آشیش دینے والا پربو ہے اور وہ وہ پتہ ہے وہ سروشا تکمان پرمیشور ہے جو آپ کو گڑھے میں سے نکالنے میں وشواس یوگی ہے اس لئے بائبل کہتی ہے اس نے اپنے اکلوتے پتر کو آپ کے لئے دے دیا تو باقی چیزیں آپ کو کیوں نہیں دے گا کب دے گا جب آپ کلیسیا کے سنگ جڑے ہوں گے لیکن ہوتا کیا ہے بارش آئی گھر میں بیٹھ جائیں گے آپ دوپ ہوئی گھر میں بیٹھ جائیں گے آپ گندہ چل رہا ہے گھر میں بیٹھ جائیں گے آپ نہیں آپ اپنے 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 کمزور کر رہے ہیں پہلے پربو کہلے آپ پربو کا نام اپنے جیون میں باندھ لیجئے آپ دیکھئے آپ کو آپ بہت ہی I am sorry میں آپ کو اتنا سمجھاتا ہوں آپ لوگ بہت کمزور ہیں آپ لوگ آشیش پانا نہیں جانتے آشیشیں آپ کے لئے رکھیں گے لیکن آپ شریعت سے جنڈ نہیں رہے بچن سے جنڈ نہیں رہے اور کیا ہو رہا ہے آپ اپنی کمزوری اپنے آپ لے کر آ رہے ہیں اگر آپ کا سمبند ایشو سے اچھا نہیں ہوگا شیطان آپ کے جیون میں آئے گا وہ سات بچے بھی ایشو کو جانتے تھے جانتے تھے نا کہ ایشو مسیح کے نام سے جس کا پرچار پالوس کرتا ہے ہم تجھے نکالتے ہیں کیسے بولنے سے نکل جاتا ہے کیا ایسے بولنے سے نہیں نکلتا نا ایسے بولنے سے کیا ہوا ان دستاتماؤں نے اس کو ننگا کر کے نکال کے بھار پھیک دیا کیسے نکلتا ہے جب آپ میں ایشو ہوگا جب آپ ایشو مسیح کے سنگ رہتے ہوں گے جب آپ ایشو مسیح کے ہر وچن کو اپنا اپنا لقش سمجھتے ہوں گے جب آپ کے اندر وہ بھوک ہوگی کہ میں ایشو مسیح کے نام سے جو مجھے آگیا ملتی ہے جو پربو نے کہا ہے اس کے انسار اپنے جیون کو بتاؤں گا کبھ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے میرے بہن کچھ بھی مشکل نہیں آپ وشوا کر اور چل دھرمی وشوا کے انسار زندگی بتاتا ہے رومیو ایک سترہ نکالی میرے بہن کیونکہ اس میں پرمیشور کی دھرمیت وشوا سے اور وشوا کے لیے پرکٹ ہوتی ہے جیسے دھرمیت وشوا سے وشوا کے لیے پرکٹ ہوتی ہے جب تک آپ وشوا سے وشوا کی اور نہیں چلیں گے اس کی دھرمیت آپ کے جیون میں کام نہیں کرے ہم سندھے سے وشوا کی اور جا رہے جب آپ چنے گئے آپ کو وشوا کا وردان دیا گیا ہے اس کی دھرمیت کیا آپ کیا کوڑے کھاتے ہوئے دیکھا ایشو مسی کو چلاتے ہوئے دیکھا اس کا لہو بہتے ہوئے دیکھا آپ نے کیوں وشوا کرتے ہیں کیوں آپ یہاں پر ہیں کیوں کیوں آپ یہاں پر ہیں کیونکہ آپ وشوا کرتے ہیں کہ ایشو مسی آپ کے لئے مارا اور زندہ ہو گیا آپ وشوا ہے کیا بول رہا ہے کہ دھرمی انسان وشوا سے زندہ رہتا ہے اور وہ وشوا آپ کو پرمیش اور وردان کے روک پہ دیتا ہے اب آپ کو اس وشوا سنگ چلنا ہے لیکن ہم ببتسمہ لینے کے بعد بھی دھرمی بننے کے بعد بھی ہمارا جیون ہم سندھے سے شروع کرتے ہیں جب ہم پراترہ کرتے ہیں سندھے سے کیا یہ کام ہو جائے گا کیا میرا بچہ اچھے راستے پر آئے گا کیا میرا پتی اچھے راستے پر آئے گا کیا میرا پتی دارو چھوڑ دے گا کیا میرے کرزے ماف ہو جائیں گے سندھے سے ہم شروع کرتے اپنی پراترہ ہے نو وشوا سے ہمیں وشوا کی اور جانا ہے وجے سے وجے کی اور جانا ہے ہم سفل ہیں ہم اسفل نہیں ہیں ہم پراترہ کرتے پر میں شروع کرتے ہم ہمیں اٹھا ہمیں اور کوئی نہیں اٹھا سکتے تو ہمیں اٹھا ارے وہ اٹھا چکا ہے آپ ہارے ہوئے نہیں ہیں آپ وجے ہیں پہلا یہ ہونا پانچ کپ چار آپ وجے ہیں آپ دھان سب سمجھنے کی اکل کو کھولیے آپ سمجھنے کی کوشش کریے آپ کے پاس وشواس ہے میرا ایشو میرے ساتھ ہے وہ مجھے سمجھ لے گا وہ میرے کرزوں کو مخت کرے گا وہ مجھے نوکری دے گا اگر یہ نوکری چلی گئی ہے دوسری ملے گی مجھے میرا پتی مجھے پیار نہیں کرتا کسی اور عورت کے پاس جاتا ہے میں وشواس کرتی ہوں پراثر نہ کرتی ہوں وہ لڑک آئے گا واپس سبر کر آپ کو وشواس کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس وشواس ہی ہے سندھے کر 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 آپ پربو سے دور ہو رہی ہیں آپ ایشو میں کمزور ہو رہی ہیں آپ جو ایشو مسی میں بنے ہوئے تھے آپ جو لیکن جیسے ہی آپ سندھے میں آتے ہیں آپ اپنی پرانی زندگی میں آئے جاتے ہیں تو پھر جو نئی ششری آپ نے پائی ہے اس کا مطلب کیا ہوا جو نئی ششری آپ نے پائی اس کا ادھار کون ہے اس کا ادھار کیا ہے وشواس لیکن آپ اپنی زندگی وشواس کے ادھار پر نہیں کر رہے آپ اوشواس سے شروع کر رہے پتہ نہیں میرے دھندہ چلے گا نہیں چلے گا میرے بچوں کی فیز کیسے جائے گی کیسے دھندہ ہو گا کیسے ہم لوگ آگے بڑھیں گے کیا کہا آپ نے اوشواس سے یعنی کہ نئی ششری میں جب ربو آپ کو لے کر آیا تو اس کا مطلب ہوا وہ آپ کو نئی ششری میں لے کے آیا اس نے آپ وشواس کا وردان دیا پیش ڈی سمان پترس کی اور سے جو یشو مسیح کا داس اور پریریت ہے ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے پرمیشور اور ادھار کرتا یشو مسیح کی دھارمک دو دوارا ہمارے سمان بہو ملی وشواس پرابت کیا ہے ہمارے سمان یعنی ہمارے پاس کون سا وشواس ہے جو پترس کے پاس تھا جو پالوس کے پاس تھا جو یحو یعقوب کے پاس تھا ان 12 چینوں کے پاس جو وشواس تھا وہ وشواس کس کے پاس ہے زور سے بول ہمارے پاس ہے کس کس کے پاس کون سا میرے پاس وشواس ہے میرا دھندہ کیسے نہیں چلے گا میں پرمیشور کا بندہ ہوں ہاں آپ کیوں شک آرہا ہے کیونکہ دھندے میں آپ دھوکہ ہی کر رہے کیوں آپ کا وشواس کمزور ہو گیا کیونکہ آپ آدھار دھوکہ ہے آپ پرمیشور کے وچن کے نسان نہیں چل رہے ہے اس لئے آپ وشواس کمزور ہو گیا ہے آپ اندر سے دھوکہ کر رہے ہیں آپ اندر سے سوارتی ہیں آپ اندر سے مہمائم ہیں آپ کو آشیش مل چکا ہے آپ کو وشواس کسن اس آشیش کو اپنا بنانا ہے پرمیشور کی گلتی نہیں ہے آپ اپنے وشواس کو پال نہیں رہے کیا بولتا ہے وہ ہماری دھرمیت کیا ہے وشواس سے وشواس کی اور بہنے کی یعنی کہ ہر پل ہر دن ہمیں اپنا وشواس بڑھانا ہے وہ تو کم ہوتا جا رہا ہے جس دن بابت سوال لیا تھا اس دن تو بہت وشواس ہی ہی نہیں ابھی پرمیشور بس پرمیشور ہی ہے پتا چلا اور چھ مینے کے بعد داؤن ہو گئے کیا پسٹر ایسا ہو سکتا ہے کیا پسٹر اگر میں ایسا کرلوں تو ایسا ہوگا پہلا کہا گیا وشواس آپ کا آپ کا وشواس اس سے اوپر ہونا چاہیے چھے مہینے میں دو سال میں پان سال میں دس سال میں بیس سال میں آپ کا وشواس کیوں کمزور ہو رہا ہے کیونکہ میرے بھائی آپ اس وشواس کو پال نہیں رہے ہیں اس وشواس کو بھوجن نہیں دے رہے ہیں اس وشواس کے نصح چل نہیں رہے ہیں آپ میں سورگی آدمی ہوں میرا نام سورگ میں لکھا گیا ہے اور دھرتی پر میرا دکھا رہے آپ کیوں چندتے تھے کیونکہ آپ سمجھتے کہ آپ کی نوکری چلی گئی تو آپ کا پڑوسی ہو سکتا آپ کو نوکری دلا دے ہو سکتا ہاں میرا پڑوسی ہے میرا ماما ہے میرا چاچا ہے میرا تاؤ ہے وہ اس کے ہاتھ پر جوڑیں گے تو ہمیں نوکری دلا دے گا اس لئے پرمیشور سے نکل کر آپ کا وشواس اس چاچا ماما تاؤ پر آ جاتا ہے اور وہاں سے کچھ ہوتا نہیں ہے اور یہ وشواس آپ نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ پرمیشور کا تھا اس میں بنے نہیں ہے اس کے لئے دھیرت چاہیے اس کے لئے سیم چاہیے اس کے لئے آپ کے لئے آپ کی وفاد نہیں چاہیے پریس اللہ کیونکہ آپ شریر سے جڑے ہوئے نہیں ہیں آپ شریر سے جڑتا ہے آپ کا وشواس ہلو آپ کی سمجھ کون کھولتا ہے پرمیشور اس لئے سنسار کو جیتانے والا پہلا یوہن پانچ کا چار اس لئے وہ جو سات للکے تھے وہ ایشو مسیح کو جانتے تھے ایشو مسیح کو مانتے نہیں تھے وہ ایشو مسیح کے چل رہے تھے ان کے پاس وہ وشواس نہیں تھا اس لئے دوست آتم نے ان کی ایش تیزی کر دی اور اس لئے دوست آتم آئیں آپ کے گھروں میں آتی ہیں آپ کے شریر میں آتی ہیں کیونکہ آپ کا وشواس کمزور ہے آپ نے اپنا سمبند سورغ سے بنا کر نہیں رکھا ہے اپنا سمبند بنانا چاہیے نہیں اگر آپ کو ایک اچھا دوست ملے گا اچھا پتا ملے گا اس سمبند بنا کے رکھنا چاہیے جتنا سمبند آپ کا گہرا ہوگا اتنی ہی آپ کے اندر شانتی آئے گی ہلو سن رہے پیچھے والے آپ کا سمبند آپ کے رشت داروں سے آپ کے دوستوں سے آپ کے پڑوسیوں سے کیسا ہے آپ بنا کے رکھتے ہیں کبھی بھی کام آ سکتے ہیں میرا چاچا میرا تاہو بنا کے رکھو میرے انکل ہیں میرے پتا ہیں کیوں کیونکہ آپ لگتا کبھی کبھی کام آ جائے گا پہلا ہمارا سمبند اس سے اچھا ہونا چاہیے اس سے اچھا نہیں اور دنیا سے اچھا ہے کچھ فائدہ نہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی اگر اس سے اچھا نہیں ہے تو کیا کہتا وہ کیونکہ جو کچھ پرمیشور سے اتپن ہوا ہے وہ سنسار پر جائے پرابت کرتا ہے جو کچھ کتنے لوگ میں پرمیشور سے اتپن ہوا ہوں چاہ بول میں پرمیشور سے اتپن ہوا ہوں ریز اللہ یہ اپنا یہ آپ کا سرٹیفیکیٹ ہے اس کو مت بھولیے لوگوں کے جیون سے میں دیکھ رہا ہوں کٹنے جائے نہیں رہی سمسی جائے نہیں رہی پھر آپ کہتے ہیں وہ پرمیشور سنگھاسن پر ہے آپ کا سمبند سائی نہیں ہے کیونکہ جو کچھ پرمیشور سے اتپن ہوا ہے وہ سنسار پر جائے پرابت ہوتی ہے ہمارا وشواس ہمارا وشواس کیوں ہمارا وشواس ڈھک مگ آتا ہے کیونکہ ہمارا سمبند کمزور ہو گیا ہے ہلو پریز اللہ ایک بھائی سے ملے آپ شروع شروع میں آپ سمبند بڑا اچھا تھا بھائی بہن بہن جو مانگ تھی بھائی دیتا تھا ٹھیک ہے پریز اللہ سمبند آپ سنسار کے لئے زندگی جینا ہے اس لئے آپ کا وشواس پرمیشور کے لئے نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ وشواس نہیں کر پاتے کہ پرمیشور آپ کا پورا کرے گا کام میری بہن وشواس کرنے کے یوگ وہی ہے وہی ہے جس پر ہم وشواس کر سکتے ہیں وہی ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے وہی ہے جو ہمیں آشیز دیتا ہے کوئی دوسرا نام اس دھڑتی پر نہیں ہے وشواس کر یہ صرف ہم وشواس کریں گے تو آشیز پائیں گا اور وشواس ہی ہے جو اس سے آنندت مت ہو کہ تمہارے پاس دستات مہوں کا عدیقار ہے تمہیں عدیقار جمع لیا دستات مہوں پر آنندت اس بات پہ ہو کہ تمہارے نام سورگ میں لکھے ہوئے ہیں اور اگر میرا نام سورگ میں لکھا گیا ہے مجھے اسی انسار زندگی بتانی ہے میرا نام سورگ میں مجھے دلہن کے روپ میں اپنی زندگی دھرتی پر بتانی ہے کیونکہ میرا دولہ ایک دن آئے گا اور مجھے لے کر جائے گا لیکن اگر آپ ادھر ادھر آنکھ مٹکہ کریں گی تو دلہن کیسے لے کے جائے گا آپ کو لے کے جائے گا اس دلہن دھولے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا آپ کا پیار کم نہیں ہونا چاہیے آپ کا بشوا کم نہیں ہونا چاہیے وہ آئے گا اور مجھے لے کر جائے گا میرا دلہ ہے وہ میں اس کی دلن ہوں مجھے پویتر بنا کے رکھنی ہے مجھے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا دلتی پر میں مہمان ہوں یہ دلتی میری نہیں ہے مجھے دلتی پر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے کیونکہ میں اس کی دلن ہوں وہ لینے آرہا ہے مجھے لیکن وہ کیا دیکھے گا سب سے پہلے کہ اس کی دھرمکتہ میرے اندر ہے کی نہیں ہے وہ دیکھے گا کہ میری پویترتہ اس کے اندر ہے کی نہیں ہے وہ دیکھے گا کہ جس دلن کو میں نے چنا تھا میری دلن ویسی ہے کی نہیں ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں چنوٹی دیتا ہوں پر میشور سے جڑے رہیے آپ کے جیون میں جتنی شکایتیں سب ختم ہو جائیں گے کلیسی سے جڑے رہیے کلیسی اس کی دے ہے اور وہ کلیسی کا سر ہے جو کام اس نے دیا ہے وشواس کے سنگ اور آنند کے ساتھ کریے اس لئے وہ کہتا ہے اس لئے کیا کہتا ہے نیتی بچن اگر میں آپ کے لئے پڑھوں نیتی بچن تو شکشا کو پکڑے رہے اسے چھوڑ نہ دے اس کی رکھشا کر کیونکہ وہی تیرا جیون ہے شکشا کو جو پرمیشر کے مقصے نکلی ہے شکشا اس کو پکڑے رہے وہی تیری سمپتی ہے وہی تیرا خزانہ ہے اس کے تھامے رہے اگر تو اس کو نہیں تھام کے رکھے گا میرے بھائی دوبارہ پڑھ بیٹا شکشا کو پکڑے رہے اسے چھوڑ نہ دے اس کی رکھشا کر کیونکہ وہی تیرا جیون ہے اس کی رکھشا کر شکشا کی رکھشا کیسے کریں گے اس نے شکشا دی اس کی رکھشا کیسے کریں گے کیونکہ اس کی شکشا آپ کیسے پکڑ کر رکھیں گے اس کی شکشا آپ نے پکڑا ہوا ہے اس کی پوتطہ میں اس کی دھارمکتہ بنا کر اپنے ندھ رکھئے اور اس کا وشوا ستھام کر رکھئے یہ کیسے کریں گے بہت سے آزمائش آئیں گے شیطان آپ کو وشلیت کرے گا لیکن آپ سیم کے ساتھ دھی رج کے ساتھ اس کی رکھش کر نی ہے بہت چیز آئیں گے آپ پتی آپ کو بولے گا آپ پتی آپ بولے گی آپ کے بچے ہو سکتا بول جائیں کبھی کبھی ایسی آزمائش آئیں گے کہ کریں بھئی ایک ایسے مور پہ پہ ادھر جائیں پھر آپ اس کی رکھشا کرو اس کی رکھشا کرو اس کی رکھشا کرو کیونکہ اس کی شکشہ ہی تجھے جیون دے گی آٹھ مانکہ لینی تیو آٹھ کار چونتیس پہ چھتیس آٹھ نیتی بچان آٹھ چونتیس پہ چھتیس آل اللہ کیا یہ دھنے ہے وہ منوش جو میری سنتا امین میری دیوڑی پر پر دن کھڑا رہتا ہے اور میری دواروں کی کھمبوں کے پاس دروشتی لگائے رہتا ہے کتنوں ایسے لوگ ہیں کیا ہی دھنے ہے وہ منوش جو میری سنتا ہے جو کچھ اور نہیں سنتا ہے جو پڑوسی کی نہیں سنتا ہے پڑوس میں گربلی ہو میاں بی بی میں جگڑا ہو رہا ہے اس کی لڑکی بھاگ گئی اس کے پتہ نے اس کو مارا اس کی بی بی نے مارا آپ یہ نہیں سنتے ہیں کس کی سنتا ہے پرمیش شور کی کیا ہی دھن ہے وہ منش جو میری سنتا ہے اور میری دیوڑی پر پر دن کھڑا دواروں کے کھمبوں کے پاس درشتی لگائے رہتا ہے پریز سال دھن ہے وہ جو پرتی دن ہر پل درشتی لگائے رہتا ہے کہ 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 میرا پتہ مجھے دیکھ جائے میرا ایشو مجھے دیکھ جائے اس کے اپنے کان لگاتا ہے کہ کوئی اور بات تو کہنا نہیں چاہتا کہ لگائے رہتا ہے سنسار پر نہیں پیسے پر نہیں گاڑی پر اپنی آنکھیں لگاتا نہیں ہے وہ اس کی اور آس لگائے ہوئے آنکھیں لگائے ہوئے اپنے کان لگائے ہوئے ہر پل ہر چھن کہ میرا پربو میرا ایشو کچھ مجھے کہے تو میں سنوں اس کے انسار چلوں اس کا اگلا کیونکہ جو مجھے پاتا ہے وہ جیون کو پاتا ہے جو مجھے پاتا ہے وہ جیون کو پاتا ہے پریس اللہ کیونکہ جیون اس میں ہے آپ کو ایشو مل چکا ہے آپ کو اس کی آتما مل چکی ہے اس کا جیون آپ میں بائبل کہتی ہے جو مجھے پاتا ہے جیون پاتا ہے آگلا اور یہ پرسند ہوتا ہے آگے پرند جو میرا اپرات کرتا ہے وہ اپنے ہی اوپر اپدر کرتا ہے جو میرا اپرات کرتا ہے وہ ہی نہیں کرتا ہم اپرات کرتے ہلو دھیان دیجئے اس بات کو سویں گے نہیں بھئی کوئی سو رہا ہے تو اٹھئے جو میرا اپرات کرتا ہے اس کا اپرات کیا ہے اس کے وچن پر نہ چل نا اس کے وچن کی انس نی کر رہا یہ کرنا ہے یہ نہیں جو میرا اپرات کرتا ہے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میرا وہ کام کرنے کا من نہیں ہے لیکن جیسے ہی میں اس پرات میں بیٹتا مجھے پاوید رات بولتا ہے کرنا ہے اور میں اسی سمیں کرتا ہوں اسی سمیں اگر ہم پوید رات مہ کی نہیں سنتے ہیں تو ہم اس کا اپرات کرتے ہیں اگر ہم اس کے وچنوں کو نہیں سمجھتے ہیں اس کے انسار نہیں چلتے تو ہم اس کا اپرات کرتے ہیں یہ اپرات ہے اگر ہم شریر اس کے شریر سے نہیں جڑے ہوئے ہیں اگر ہم کلیسیہ سے نہیں جڑے ہوئے تو ہم اپرات کرتے اپرات ہے ہمارا وہ اپنے ہی پرند جو میرا اپرات کرتا ہے وہ اپنے ہی پر اپدر کرتا ہے یعنی کہ اپنے ہی پر وہ بوار لے کر آتا ہے جتنے مجھ سے بیہ رکھتے ہیں اگر آپ کو جیون نہیں چاہیے تو yes آپ ارمیش کے ورند کام کریے hallelujah praise the lord دیکھیں bible آپ کو سچ سچ ایک ایک چیز بتاتی ہے پوری امانداری کے ساتھ bible آپ کو بتاتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ یہ کریں گے تو آپ کو جیون ملے گا آپ یہ کریں گے تو آپ کو ملتیو ملے گی آپ ایسا چلیں گے تو پاویتر آتمہ کا آشیش ملے گا آپ ایسا چلیں گے تو دوسر آتمہ آپ کے جیون میں کام کریں گی bible سب کچھ بتاتی آپ اب یہ آپ کے اوپر depend کرتا کہ آپ کیسے زندگی بتاتے ہلو آپ کیسے زندگی بتاتے آپ پر depend کرتا ہے شیطان میں آپ کو بتایا کہ شیطان ہارا ہوا ہے اور شیطان آپ کے من کی بات نہیں جانتا ہے شیطان نہیں جانتا آپ شیطان پر دوست نہیں دے سکتے کہ شیطان میرے جیون میں کام کرتا گلت بول رہے آپ کیسے کام کر رہا آپ نے دروازے کھلے تب ہی تو آیا وہ کام نہیں کر سکتا آپ کے گھر میں کیچڑ سے بھرا ہوا گند ایک کتہ آئے گا اسے آنے دیں گے آپ کے گھر میں کوئی کیچڑ سے لضا ہوا لطپت ایک جانور گھر آنے آپ آنے دیں گے اسے نہیں آنے دیں گے تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ شیطان کو روکی ہے شیطان کو روکی ہے آپ کے اوپر ہے اندکار ہوگا شیطان آئے گا لیکن اگر آپ کا سمبند اچھا نہیں ہوگا میرے بھائی میری بہن تو پرمیشور کا جو آشیش ہے پرمیشور کی جو کرپا ہے اس کا انگرہ ہے اس کو آپ محسوس نہیں کر پائیں گے اس کا مزا نہیں لے پائیں گیا اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ہم مسیحوں کے جیون میں ہمارا سب سے سکھ کا پل کب ہوتا ہے جب پرمیشور ہمارے جیون میں کام کرتا ہے جب سوس کرتے کہ اس کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے اس لئے میرے بھائی میری بہن یہ ضروری ہے کہ ہم دھیان رکھیں کہ ہمارا نام سورگ میں لکھا ہوا ہے ہمیں اس چیز کو بنا کے رکھنا ہے ہمیں اس چیز پر کام کرنا ہے ہمیں کوئی بھی کام دھڑتی پر جس سورگ میں لکھا ہوا ہے there's a lot آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کیا ملا ہوا ہے سورگ میں ہمارا نام ہے اور یہ آپ کو پتا دوں دستات میں جانتی ہیں جس کا نام سورگ میں لکھا ہے اس کے بارے میں دستات میں جانتی ہیں اور جس کا نام نہیں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتی ہیں اس کا مطلق اگر آپ کے اندر دستات میں آتی ہیں تو آپ سج رہی ہے دستات میں جانتی ہیں کہ آپ کا نام سورگ میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہوا سورگ میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے نرک والوں کو پتا ہے کہ آپ سورگ میں جانے والے جس کو ہم بائبل میں ایسا ایسا پڑھتے اس لئے میرے بھائی میری بہن اپنے آپ کو سمرپت کریے اور اپنے آپ کو پرمیشر سے جوڑے رکھئے اپنا سمبند پرمیشر سے بنا کے رکھئے کلیسیہ سے بنا کے رکھئے کلیسیہ سے جوڑے رہیے کیونکہ کوئی جو بھی پرمیشر مجھے وچن دیتا ہے اس کے دوارہ پرمیشر آپ کے جیون میں کام کرتا ہے اور آپ کو صدرل اور شکتی شالی بناتا ہے میں بشواس کرتا ہوں آج کے وچن کے دوارہ آپ کو آشیش ملی ہوگی کتنوں کو آشیش ملی ہے اور میں سچ کہہ رہا ہوں میں یہ دکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جیون میں وہ مجھے آشیش دکھیں آپ کے کام کرنے کے طریقے سے آپ کا جیون بتانے کی طریقے سے پربو میں آپ کتنے ہیں وچن پہ آپ کتنے ہیں وچن کے لئے کتنے بھوک ہے ان ساری چیزوں سے دکھنا چاہیے کہ آپ کا سمن آپ چاہتے ہیں پربو سے اچھا ہو وچن ہی جو ہمیں جیون دیتی ہے تو آج ہم نے آشیش پائی بولی ایشو مسی کی پرمیشن آپ سے بہت 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 بیار کرتا ہے حلیلیہ